ایسی جنگ جو پرشتے خود لڑنے کے لیے آئے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی پرشتوں نے جنگ میں عیسیٰ لیا ہے لیکن لڑے نہیں ہیں مسلمانوں کی صرف مدد کے لیے آئے تھے لیکن اس مرتبہ پرشتے خود لڑ رہے ہیں اور پرشتے جس جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ جنگِ بدر ہیں اور جنگِ بدر اسلام کے سب سے بڑا مارکہ ہے قیامت تک جتنے مارکے آئیں گے ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بدر ہی رہے گا کہ ان بدر والوں کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے وہ بعد میں کسی کے لیے نہیں آئی ہے ہمارے نبی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے جاؤ جو مرضی کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ سب صرف انہی لوگوں کیلئے کہا گیا اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا اور اللہ کی نبی کی طرف سے جو ایک گوائی ان کے لیے آئی وہ بھی پھر قیامت تک نہ پہلے کسی کے لیے تھی نہ آئندہ کسی کے لیے ہے بدر کی لڑائی رمضان المبارک دو ہجرے کی سترہ تاریخ کو لڑی گئی لڑائی سے پہلے پہلی رات جبکہ اسمان پر ستروی کا چاند چمک رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عزور گڑ گڑا کر دعائیں کی آپ نماز سے پارغ ہو کر نیخیمے میں بیٹ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی وہ رات بھی تاریخ کی عجیب راتی اہلی ایمان ایشاہ کی نماز کے بعد نوافل تلاوت ذکر الہی اور دعائوں آجات میں مشغول تھے کسی کی آواز میں لینے دعوودی کا جادو تھا تو کسی کی آواز اچکی بن جانے سے لرزا اور ترسا تھی کوئی سرو سجود تھا تو کوئی قیام میں کڑا تھا اچکیا بھی تھی اور سسکیا بھی امید بھی تھی اور ایمان بھی دوسری جانب اہل کپر کے خیموں میں اور یہ عالم تھا زیافت بنا ہوا گوشت کہکے اشہار میزاک کی بروغرور خاندان تفاخل بہدوری کی کیسے اور نامعلوم کیا کیا خرافہ پیٹ بر کرکا چکے تسرائیوں کی موک کول گئے نر منازک ترکتے ہوئے جسموں اور پائل کی چھنگار نے سب کو محصور کر دیا رکس اور موسیقی اور قریش کی بہدوری پر رزمیاں ترانے اور گانے بجانے والوں کی ہاتھوں اور آنکھوں کی ارکات و سکنات اور ان کے درمیان بے کے ہوئے ناجوانوں کی غلغہ پہاڑا اور شور و انگامہ دونوں جانب کی جنجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارز یہ سب سن رہا تھا اسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب روان دواتا سہرہ میں چاندنی پہلی ہوئی تھی منظر بہت دل ربا تھا چاند سر پر آیا رات کا آدھا حصہ بیٹ چکا تھا اب ہر جانب ہو کا حالم تھا جنوب میں قریش کی خیموں میں ترکتے ہوئے جسم تک کر سو گئے جام کو گردش دینے والی خراتے لے رہے تھے ان کا بنا ہوا گوش اور انگور کی نفیز شراب اپنی طاقت کا غرور ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا دوسری جانب ذرا پاسلے پر شمال میں فاقہ مستوں کی خیمے میں بھی رات بر دعائیں کرنے والے آبدین تک ہار کر سو گئے دعائیں مانگی گئی آنسوب بہائے گئے اور اللہ کی رحمت و نصرت کی امید پر پہلو پرش پر ٹکا دیئے گئے اب ہو کا حالم تھا نہ کسی پرندے کی پر مارنے کی آواز نہ درندے کی دارنے کی صدا خیمے کی دروازے پر جانسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے اکبر کرے ہیں خیمے کے اندر افتاب صالت جلوہ فرما ہے اس خاموشی میں بس ایک حواز ہے جو سنائی دے رہی ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدا التجا ہے خیمے کے اندر سے اسمانی چاند کی کرن اندر داخل ہو رہی ہے اور زمینی چاند محتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے انسو کی لڑیا موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہے خندے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے ہچکی بن گئی ہے ایسے میں تو سب سو جائے تو سو جائے مگر ابو بکر کو کیسے نیند آ سکتی ہے وہ رات بر سے کڑے ہیں چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ موں کو آنے لگا اور عرض کیا حسبکہ یا نبی اللہ این اسی لمحے سرور دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا اے ابو بکر خوشخبری سن لو جبریل آئے کڑے تھے پریشتوں کی جمعت صفہ بستہ حاصرتی وعدہ ربانی فرا ہو گیا تھا دعائیں قبول ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بے رہے تھے چادر کندے سے بار بار نیچے گر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دے اے اللہ جس مدد کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے اے اللہ اگر یہ مٹی برجمات آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ کل ان کفار کا کام تمام کر دے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فاکسی یوں دعا مانگی اے اللہ اس امت کافرون ابو جہل بچ کرنا جائے کچھ دسرے سرداروں کا نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی ان میں سے ایک بھی بچ کرنا جا سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے مجمع حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع پرتاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہے مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے اور یہ دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے کہے زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے یہ دعائیں میدان بدر میں کی گئی رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مدین کابل آ گئے موت آنکھوں کی سامنے تھی یہاں دعا کا پلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کیلئے پیش کر دو پھر دعا کرو احتشان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا اور بظایر ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑی جانی والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ فاق نے مسلمانوں کو فتح دے دی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک آزار جنگ جو پر مشتمل تھی جن کے پاس بہترین گوڑے، بہترین تلوار، بہترین اتیار اور عرب کے جانے مانے جنگ جو شامل تھی مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اس جنگ میں اللہ فاق نے پرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی چودہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس جنگ میں شہید ہوئے جبکہ کفار کے ستر لوگ مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے جن میں سرحفیرست ابو جہل ہے اس جنگ میں اللہ فاق نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی